بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز محمد رزوان کچن ویدریزی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے نیک تمنعوں اور نیک دعاوں کے ساتھ تمام مسلمانوں کو بکرہ عید مبارک ہو ویورز ای چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو تمام گھروں میں شیر خرمے کو بڑے شوق سے کھائے جاتا ہے آج کی جو ریسپی ہے وہ شیر خرمے کی ہے کائنڈلی آپ بھی ٹرائی کریں اور کمیٹس میں مجھے بتائیں یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی کائنڈلی میری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں اور اپنے فرینڈز اور فیملی کو میری ویڈیو لازمی شیئر کریں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز شیر خرمہ بنانے کے لئے جو انگریڈینٹ چاہیے اسے میں نے جو بریق والی سوائیاں لی ہیں دو سو گرام اس کو میں نے توڑ کے چھوٹا کر لیا ہے ویورز پندرہ خجورے ہیں ان کو اچھی طرح سے آپ دھولیں اور اس کے سیڈ جو گٹلیاں وہ میں نے الگ کر لی ہیں پانسے چھے سبز علاجی کے دانے بیس بدام ہے سو گرام کھویا ہے ڈائسو گرام چینی ہے اور دو کلو دودھ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز ککر میں میں اب دودھ کو ایڈ کر لوں گا دو لٹر دودھ ہے ایک لٹر پہلے ایڈ کر دیا ہے اب یہ دوسرا ویورز دودھ کو ایک اُبال تک پکا لیں گے جب اسے ایک اُبال آئے گا پھر اس میں ہم سوائیوں کو ایڈ کر دیں گے ویورز میں نے فلیم کو میڈیم سے تھوڑا سا زیادہ کر دیا ہے اور انشاءاللہ آپ دودھ کے فس اُبال تک ہم اسے پکا لیں گے ماشاءاللہ سے آج بہت مزیدار شیر خنمہ بنے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز ماشاءاللہ سے دودھ کو اُبال آ چکے ہیں اور فلیم کو میں لو کر رہا ہوں فلیم میں نے بلکل لو کر دی ہے تاکہ دودھ بہر نہ آ جائے اس میں تھوڑا سا اب چمچ ہلا لیں تاکہ دودھ نیچے بیٹھ جائے ویورز اب میں اس میں سوائیوں کو ایڈ کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اچھی تھی اسے مکس کر دوں گا اور ویورز ساتھ ہی میں شگر چینی کو بھی ایڈ کر دوں گا بسم اللہ اور اس کو بھی اچھے طریقے سے میں مکس کر دوں گا اب لو ٹو میڈیم فلیم پہ ہم اسے پکائیں گے ویورز اب ہم اس کو دس سے پندرہ میٹ پکا لیں گے لو ٹو میڈیم فلیم پہ زیادہ فلیم کو لو بھی نہیں آپ نے رکھنا اور زیادہ میڈیم بھی نہیں کرنا بس درمیانی فلیم پہ پکائیں گے اسے اب میں اس میں سبز علاچی کے جو دانے ہیں وہ بھی ایڈ کر دوں گا اور اسے اچھی طریقے سے مکس کر لوں گا ویورز سبز علاچی کے دانے ایڈ کر دی ہیں میں نے ویورز اس کو میں نے دو سے تیر منٹ پکایا ہے اور اب میں کھوے کو ایڈ کرنے لگا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کھوے کو آپ نے ذرا مسل لینا ہے تاکہ جو اس کی ڈیلیاں ہیں وہ ذرا مسل لی جائیں اس کو بھی اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے ٹوٹل اس کا جو ٹائم ہے وہ 20 سے 25 منٹ کا ہے انشاءاللہ 20 سے 25 منٹ میں یہ تیار ہو جائے گا جو خجورے ہیں ان کو ہم بعد میں ایڈ کریں گے یہ تھوڑا سا گاڑا ہو جائے تو اس کے بعد ہم خجوروں کو بھی ایڈ کر دیں گے اس کے اندر ہاف کپ میں نے چینے کو اور آئیڈ کیا ہے اس کے اندر اور ماشاءاللہ سے ابھی سے بہت پیاری خوشبویں آ رہی ہیں اس کی پیورز آپ اس کے اندر اچھی کمپنی کا ڈبے والا دودھ بھی یوز کر سکتے ہیں اور کھلا دودھ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ اب آپ کی مرضی ہے اب یہ کافی اب تک گھڑا ہو گیا ہے سوئیاں بھی اوپر آ گئی ہیں اس کی پاک کے انشاءاللہ یہ 10 سے 15 منٹ میں ریڈی ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز ماشاءاللہ سے اسے پکتے ہوئے 10 میٹ ہو چکے ہیں اور میں نے فلیم کو اور زیادہ لو کر دیا ہے آگے لو ٹو میڈیم تھی اب لو کر دیا میں نے تاکہ یہ سوئیاں اس پر اچھی طریقے سے پاک جائیں اور گال بھی جائیں اب ویورز میں اس کے اندر خجوروں کو ایڈ کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے اچھی طریقے سے ہم مکس کر لیں گے خجوروں کو ویور خجوریں میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں اب تقریباً پانچ میٹ اسے اور پکا لیں گے ہم لو فلیم پہ ماشاءاللہ سے کافی حد تک پک چکی ہیں اور اب اسے بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے اس کے اندر سے ویورز اس کو اس طرح ہلانے سے اس کے اندر لچک پیدا ہوتی ہے جو لیز کہتے ہیں لیزدہ تھوڑی سی بن جاتی ہے اور یہ بہت مزدار بنتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز ماشاءاللہ سے شیر خرمہ بلکل ریڈی ہے اب ہم فلیم کو بند کر لیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد اسے ڈی شوڑ کریں گے اور پھر اس کو گانشنگ کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز ماشاءاللہ سے شیر خرمہ بلکل ریڈی ہے ماشاءاللہ سے یہ بہت مزدار بنا ہے کارنڈی آپ بھی ٹرائی کریں اور کمنٹس میں مجھے بتائیں یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے؟ کائنلی میری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں اور اپنے فرینڈز اور فیملی کو میری ویڈیو لازمی شیئر کریں ویورز ایک لائک لازمی کیا کریں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے شکریہ